پولارڈ امبانی کی شادی سے واپس آتے ہوئے ایسے اچھے شگن لے کر آیا جس نے کراچی کو بھی جتوایا اور اس کی چچری بہن لاہور کو بھی بیزت ہونے سے بچایا ادھر نسیم شاہ کی سونگ بالنگ دیکھ کے مزہ آیا شاہین نے اس کا گھٹنا بھی سجایا لیکن نسیم نے پھر دو چھکے مار کے اپنا بدلہ نمٹایا بھائی کل کی ڈیٹ میں تو کمال ہو گیا کراچی اور لاہور جو ٹیول کے سب سے نیچے تھی وہی دونوں ٹیمیں کل دونوں میچز ایسے جیتی ہیں نا جیسے مسئلہ ہی کوئی نہیں ان کے لیے تو اور سب سے زیادہ تو مبارک لاہور والوں کو واو آٹھ میں سے ایک میچ جیتے ہیں اور میچ ایسے جیت کے جو سیلیبریشن کر رہے تھے ایسا لگ رہا تھے سیمی فائنل میں پہنچنے والے ہر وکٹ کے بعد لیکن بس ایک میچ ان کو جیتنا تھا کہ یار تھوڑی سی عزت رہ جائے شاہین افریدی نے شلاپ سے بولا ہوا تھا کہ بھائی تم تو ہر میچ جیت رہے ہو تمہارے لیے مسئلہ نہیں ہے یار ہم ایک بھی نہیں جیتے ہر طرف تو تو ہو رہی ہے پلیز یار تھوڑی سی دوستی نبھالے یار ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم چلے جانا میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں اے وادہ فراموش میں تجھ ساتھ تو نہیں ہوں برحال دل سے اچھا لگا یار کیونکہ بہت بیزتی کی بات ہے یار دو سال کی چیمپین ٹیم اس طرح دھکے کھا رہی ہو ایک میچ کے لیے ترس رہی ہو تو بہت مشکل ہوتا ہے بھائی لیکن بھائی کراچی کی ٹیم دوسری طرف جو ہے وہ پوری ترس سے ٹورنمنٹ میں واپس آ چکی ہے اب اتنی آسانی سے باہر نہیں جانے لگے یہ لوگ ان کا معاملہ مجھے سمجھ نہیں آیا لوگ اپنے ہوم گراؤنڈ پہ جاتے ہیں تو شیر ہو جاتے ہیں اور کراچی والے اپنے گھر میں میچے دورے سارے کے سارے ہارتے رکھ اور جیسے ہی پنڈی کے اندر میچ ہوئے ایسے جگہ بنے میں تو خاص طور پر حسن علی چار وکٹے لے گیا یار کسی کو ہلنے نہیں دے رہا تھا فلڈ ڈانس وانس کر رہا ہے راک سٹار بناوا جگہ سٹائل میں ہمار سامنے گنڈا باجی نہیں چلے یہ پہلے بتائی دیں انہی کا پہلا میچ تھا کوئٹا کے ساتھ اور کوئٹا والے بڑے بڑے نام فیکے پکوان والے صاحب ثابت ہوا یار اتنے بڑے کھلاڑی دے لیکن صرف ایک سو اٹھارہ ند بنایا ہے بیس عوض میں اس کو چیز کون نہیں کرے گا یار اتنی آسانی سے کراچی باروں نے چیز کر کے اور سائیڈ پہ لگا دیا کہ یار ہم لوگ بھی ہیں ٹورنمنٹ میں ابھی تک پھر شام کو جو لاہور اور اسلامباد کی ٹکر ہوئی لاہور والے پہلے بیٹنگ پہ آئے اور فخر زمان بھائی تو کب چلے گا یار جب ٹورنمنٹ ختم ہو جائے گا تب چلے گا ختم تو ہو چکا ہے ویسے بھی رات والے میچ میں بھی لاہور کا موٹ تو نہیں نظر آ رہا تھا جیتنے کا لیکن رسی وندر دسن نے چونسٹھ بنائے ساتھ شاہین افریدی نے آ کر جو چار چھکے لگائے نا مجھے تو وہی پہ پیسے پورے ہو گیا یہ لاہور کا یہ کپتان جب آ کے چھکے مارتا ہے نا ان کی ٹیم میں پاور آتی اور باقی بھی تھوڑا غیرت کرتے ہیں کہ یار یہ وچارہ کیا کیا کر رہا ہے ہمارے لیے ہمیں بھی کچھ کر لینا چاہیے کرتے گراتے انہوں نے 163 کا ٹارگٹ دیا زمان خان چار وکٹے لے گیا لیکن اسلام آباد کی طرف سے نسیم شاہ نے جو پہلے دو تین آورز نکالے ہیں نا جو اسپندے کی آؤٹ سوئنگ ہو رہی تھی قسم سے ایسا سکون مل رہا تھا لیکن جب اسلام آباد والے بیٹنگ کر رہے تھے نا نسیم شاہ بیٹنگ پہ آئے شاہین افریدی نے پیچھے سے تھروٹ ہو کیا اس کی ٹانگ پہ بچارہ ادھر ہی لنگڑانے لگ گیا میں نے کہا بس یہ اپنا کپتان اپنے ہی فوجی مارنے کے چکر میں ہے بھائی کیا کر رہے ہو بلڈ کپ میں اس کو لے کر نہیں جانا گیا اسلام آباد والوں کبھی کوئی موڈ نہیں تھا جیتنے کا آخر پہ آکے رانہ بینڈ سٹوکس اشرف نے تھوڑا سا موڈ بنایا اس نے 31 پہ 41 بنائے اور اسلام آباد کی ٹیم 17 رنس سے یہ میچ ہار چکی ہے آپ ٹورنمنٹ بھائی انٹرسٹنگ ہو چکا ہے کافی زیادہ اس ویڈیو میں بھائی اتنا ہی تر صحیح لگے تو لائک کر دینا یوٹیوب چینل چھک کمار کو سبسکرائب کر کے ساتھ گنڈی کو ٹن نہ کر کے آل پہ کلک کر دینا تاکہ کرکٹ کی دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے